آپ کو میں ایک اگزامپل دیتی ہوں ہم نے گاڑی رو کی سگنل پہ اب یہ جو خاتون ہیں یا کوئی حضرت ہیں فقیر ہیں آکے انہوں نے مانگنا شروع کیا وہ رو بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں جیسے ہی آپ نے ان کو دس رو پہ پکڑائے ویسے ہی وہ تیزی سے چلتے میں نکل گئے اور اتنا تیز چلیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارا ڈراما ہو رہا تھا سیاسی گفتگو نہ کریں نہیں یہ بلکل سیاسی نہیں تھا ہلو اسلام علیکم میں ابھی صاحب لوگوں کو trigger warning دے دوں بہت زیادہ dark ہونے والی ہے یہ اپیسوڈ بکوز میں جب research بھی کر رہا تھا تو مجھے پرانی انٹرویو سنتے سنتے تھوڑی در سائٹ پہ بیٹھنا پڑا بیچ بیچ میں ابھی بھی ہم نے جب باتیں شروع کی ہیں I've become speechless just listening to some of the stories تو please خیال سے سنیے گا اس اپیسوڈ کا لیکن ہماری کچھ حقیقت ہیں معاشرے کی جس کو چھپایا جاتا ہے جسے مو چھپایا جاتا ہے لیکن اس کو بتانا اس کو دکھانا بھی ضروری ہے and somebody who in her own words has lived through the bowels of our society Dr. Somayya Sayyid Tariq is with us Karachi police surgeon ہیں expert ہیں forensic management میں clinical management of GVV and assault میں gender-based violence کیسی ہیں Thank you so much I'm good Alhamdulillah آپ کے کام کی طرف اگر ہم آئے ہیں تو ہم اگر assault کا ذکر ہم already کرنا شروع ہو گئے تھے ایک اندازہ ہے لوگوں کو کہ جی باہر مت جاؤ یہ رکشے والے یہ وہ not to say کہ اس طرح کے واقعے نہیں ہوتے بالکل ہوتے ہیں ہزاروں ہوتے ہیں لیکن ہم نے وہ جو سڑک کنارے مرد کھڑا وایا اس کو villainize کر دیا ہے لیکن اگر آپ statistics دیکھیں پلیز مجھے بتا دیجئے گا 80 to 90 percent جو assault cases وہ گھر میں ہوتے ہیں گھر کا مطلب صرف گھر نہیں ہے گھر کا مطلب somebody known to you تو یہ جتنے ہمارے پاس violence ہو رہا ہے gender-based violence which is again a big term اس میں ہر کسیم کا violence آ جاتا ہے تو known لوگ زیادہ کرتے ہیں known لوگ it's very rare کہ unknown لوگ کریں it's very rare even then وہ جو unknown ہوتے ہیں وہ بھی کسی stage پر known ہو جاتے ہیں maybe not known as in person تو domestic violence ہوا GBV کا ایک فرم ہے وہ بھی دوسرا violence ہوا can I take the word it's like sexual violence ہو domestic violence ہو یہ سارے زیادہ تر جو ہیں گھر کے لوگ domestic violence ہو obviously as the name suggests وہ تو کری فامل مگر sexual violence بھی میرا experience جو رہا ہے وہ یہ کہ it's always almost always people who are known to the victim تو جب آپ کہہ رہی ہیں known to you domestic help کے cases آتے ہیں خالہ خالو کے cases آتے ہیں that's what you mean right ہاں جو ایسی relationship جیسے وہ یہ آپ نے مامو کا کہا خالو کا کہا and باپ کا کہا نانا چاچا anyone anyone and everyone can be a perpetrator offline بات کرنا شروع ہو گئے تو میرا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن i feel ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے اب سگے باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں یہ common cases ہمیں بہت ملتے ہیں اور سارے report نہیں ہوتے that's the worst thing سب سے بری بات یہ ہے کہ سب report نہیں ہوتے مگر ہمیں ملتے ہیں ایسا نہیں ہے میں کہوں گی کہ ہمیں نہیں مل رہے ہمیں کوئی نہ کوئی رشتدار کا ضروری نہیں ہے کہ باپ ہی ہو نانا چاچا کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ بہت common ہو گئے ایک خاص mindset ہے کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا بچے even چھوٹے بچے آج کل تو یہ ہے بیٹیوں سے زیادہ ہمیں بیٹوں کو بچانا ہے تو اگر بیٹی کو بچاتے ہی بچاتے ہیں ایکسٹرا خیال رکھتے ہیں مگر اپنے بیٹوں کو بچانا بہت ضروری ہے minor boys کو ہمارے پاس کچھ stats دون نہیں کہ یہ آج کل کا مسئلہ ہے دیکھیں stats کا مسئلہ پتہ کیا ہے کم سے کم ایک تو ہم جو stats آپ جیسے میں اگر آپ stats دوں گی تو میں آپ کو دوں گی جو میرے پاس report ہوئے ہوں گے cases اور یہ میرا اپنا understanding ہے کہ for every two or three cases which are reported almost seven to eight go unreported almost seven to eight like if I were to say about ten جس کو پولیس تک جانا ہوگا باقی کہاں جا رہے ہیں where are those going اور اگر میں کسی سے بات کرنا شروع جاؤ میں اپنی گھر میں اپنے محلے میں کسی سے بات کروں تو مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سٹوری نہ پیپل تنگ کہ چونکہ میں کام یہ کرتی ہوں تو they find it easier اور ڈاکٹر ہوں تو they find it easier کہ جی ان سے بات بھی ہوں مجھ سے آسانی سے کر سکتے یا کوئی مشورہ لے سکتے اور مشورہ بھی اس طرح لیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے ایک بچی ہے کچھ میڈیکل مسئلہ ہونے کی ضرورت ہے اگر کچھ اس طرح کا واقعہ ہو رہے جو incestuous ہے بہت اس کی کوئی میڈیکل کام پتا چلے گا دیکھیں incestuous relationship میں میڈیکل کام پتا چلے نہیں ہے اگر ایسا واقعہ ایک بار ہو دو بار ہو تین بار پہلی بار میں یہ ہوتا تھا کہ آپ پولیس کے پاس جائیں گے پولیس آپ کو ایک لیٹر بنا کے دے گی investigating officer آپ کے ساتھ آئے گا جو بھی اس وقت ASI کے level ہوگا بندہ آپ کے ساتھ آئے گا اب ایسا نہیں اسیسٹن سپریٹین نہیں اسیسٹن سب انسپیکٹر اسیسٹن سب انسپیکٹر سپریٹین بنا دیا میں سوری پرموشن ہو گیا نہیں تو اسیسٹن سب انسپیکٹر کم سے کم اس level کا بندہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اب جب یہ انویسٹیگیٹ اب ASI ساتھ میں آرہا ہے تو کیسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہم ڈائریکٹ آ جائیں تو وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائیں جب ہمارے پاس آ جاتے ہم خود پولیس کو involve کرتے ہیں اور جو انٹی ریپ ایکٹ آیا ہے اس نے اس کو فردر سٹریم آئی ہے آئی ہے میبی ایلیگل بارشن اور کچھ بھی تو یہ that is again punishable اور that is again something جو کابل گرفت آپ کہ سکتے تو آپ پرپیٹریٹر کو پکڑنے 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 جب آپ میڈی کو لیگل میں آوگے ایک تو یہ کانون کی تبدیلی ہے کہ جو آپ نے سولہ سال سے بڑا کچھ ایسے تھا صرف اس کو ریپ کنسیڈر کیا جاتا تھا اب وہ چینج ہو گیا ہے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس سے پہلے پھر یہ کیسے کیسے ہوتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 375 ہے 375 ہے 375 pertained to the vaginal ریپ جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے سولہ سال سے چھوٹی ہے اور اس کی مرضی نہیں ہے تو ایک آدمی جو ہے ایسے عورت کو ریپ کرے اس کے ساتھ اگر ایسا سیکشوال کانٹاکٹ کرے تو ریپ کہلائے گا تو یہ تھا ایک پھر اس کے بعد ہمارے پاس 377 تھا جو انٹی ریپ ایک نے یہ کیا کہ ان سب چیزوں کو مانا کہ یہ assault ہے اور کہ آدمی ہو یا عورت ہو اگر یہ ایک کرتا ہے یعنی کچھ بھی insert کیا جاتا ہے تو وہ ریپ مانا جائے گا چاہے وہ object ہو ایک human part ہو body part ہو یا ایک inanimate object ہو کوئی بھی تو Penetration requirement بھی Penetration requirement مطلب penetration ہے Penetration requirement تو ہے violation of the any opening natural opening of the body that will be considered as I think what I was getting towards is maybe وہ legally کافی argue ہوتا تھا کہ achha penetration kya ہے what qualifies as penetration but اب وہ اس طرح میرا خیال سے hope لی نہیں ہوگا once you make that attempt that still qualifies it doesn't need to be like اچھا کتنی penetration بہت important چیز ہے کہ this should be documented document ہونا ضروری ہے کیا documentable evidence آئی ہے یا نہیں آئی ہے اگر documentable evidence ہے اگر میں نے اس کو properly نہیں دیکھا ہے تو obviously میں نے miss کر دیا ہے اس میں I wanna get I wanna come to that but اس bill سے پہلے جب cases آتے تھے تو اگر oral ہے تو وہ پھر کس طرح deal کیا جائے گا oral کس طرح deal کیا جائے گا میں اگر آپ کو بتاؤ تو میں نے اپنے پورے کریئر میں دو oral rape cases لکھے ایک تو شاید ایک taboo بہت بڑا تھا اس وجہ سے نہیں آئے مطلب it's something I can't say پہلے بھی ہم لکھتے تھے ایسا نہیں کہ لکھا میں دونوں کے صورتوں میں بندی اور اس کے ساتھ اس کے husband نہیں کیا تھا اور مطلب all forms of rape were there تو وہ ہمارے پاس ایسے میں نے دو cases لکھے ہاں اب یہ ہے کہ اب لوگ آکے ہمیں بتا بھی دیتے ہیں اور شاید سوشل میڈیا نے بہت فرق ڈالا ہے کہ بہت ساری چیز ہیں جو پہلے نہیں پتا ہوتی تھی جس کے ہاتھ میں فون ہے اسے پتا ہیں بہت ساری چیز ہیں سو اسے فرق ہے مگر اگین وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے بہاں ایک ریلیجیس کونٹیشن بھی آ جاتی ہے تو کچھ لوگ اس کو بات کو مانتے ہیں کچھ اگین ہمارا کام ہے ریپورٹ کرنا ہم نہ جج ہے نہ منصف ہے نہ انصاف دیتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ریپورٹ جو بھی کمپلینٹ آئے گی ہم اس کو ریپورٹ کریں گے اس میں آپ نے بات کی میڈیکل ہونا ضروری ہے اس میں ایک بہت ہی ڈسکسٹنگ سی چیز جس کا نام ٹو فنگر ٹیس تھا وہ میڈیکل پاکٹس 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 چاہیے اچھا میں نے دوہزار سولہ کے بات سے میں نے ٹو فنگر ٹیس نہیں پاکٹس کیا ٹوٹی سسٹین میں کیونکہ اس پہ بہت ساری گائیدلائنز آگئی تھی ہماری جو میڈیکل پاکٹس ہوتی ہے یا میڈیکل دوکیمنٹیشن ہوتی ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہے کچھ گائیدلائنز سے جن کو ہم بیسک اتھکس ہم فالو کرنا کہتے ہیں تو دوہزار سولہ کے بات سے میں نے نہیں لکھا اس کے بارے میں ہوتا کیا تھا یا ہوتا کیا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے پریکٹس ایسا نہیں ہے کہ پریکٹس اس لیے یہ عورت کا ریپ نہیں ہو سکتا تو اگر وہ عورت سولہ سال کی ہے تو وہ ڈیفرن ہوگی ویجن ٹون وہ پینتیس سال کی ہے تو ڈیفرن ہوگی وہ چالیس سال کی ہے تو ڈیفرن ہوگی اور اگر اٹھائیس سال کی عمر میں چار بچے ہو چکے ہیں تب بھی ڈیفرن ہوگی تو ٹون اور ٹون کو بتانے کے بات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سے برڈن آف پروف ہٹ جاتا ہے آپ نے ٹون بتا دی لوس لکھ دیا اس کو تو جی آلرےڈی وہ لوس ہے تو کہاں سے تمہیں فائنڈنگز ملیں گی سمپل میں اپنے اوپر سے برڈن ہٹانا ہے تو میں یہ لکھتا ہوں ہاں فائنڈنگز ڈوننے کے لیے examination میں proper طریقے سے proper طریقے سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس چیز کا وہ نہ لوں کیونکہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو absence of injuries does not mean کہ ریپ نہیں ہوا اور بہت سارے factors ہوتے ہیں for somebody who doesn't understand these things کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ doctors لکھتے ہیں کہ جی پینتریشن ہوئی ہے تو پھر ریپ ہے but in people who are sexually active consensually تو وہ wouldn't wouldn't they see evidence of that and then assume کیونکہ پہلے penetration ہوتی رہی ہے تو یعنی اس دفعہ ہوا ہے that's the whole point that's the whole point اگر کوئی forcible penetration ہوتی ہے تو اس میں پھر ہمارے پاس صرف ایک parameter نہیں ہے کہ ہم نے physical findings دے دی پھر parameters ہمارے change ہو جاتے ہیں corroborative evidences آجاتی ہیں force کے کچھ سائنز آجاتے ہیں force کے ہو سکتا ہے سائنز ہو ہو سکتا ہے نہ ہو اور ہو سکتا ہے بچی کی عمر کم ہو ٹھیک ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب اگر وہ sexually active عورت بھی تھی تو اس بار پہ اس کا consent نہیں تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے پتا چلے گا اب that will be up to me کہ اس کی findings کو میں کیسے corroborate کرتی آپ مجھے آپ مجھے مجھے ساری جو یہ ساری جو جو consent کیا وہ فیر کی انڈر لیا گیا آپ روی آپ آپ روی یہ نہیں رہا بی 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 اس نے فور کیا ہوسکتا ہے کچھ رزیسٹنس مارک ہمیں مل جائیں ہوسکتا ہمیں نہ ملیں ری examination صرف ایک certain area کا نہیں ہوتا head to toe کا ہوتا ہے تو we can get marks of resistance ہمیں مل جاتے ہیں wrist پہ مل جاتے ہیں چیزیں shoulders پہ مل سکتی ہیں so we can get them this may be outside the ambit of your work in particular but for victims or for survivors that's the correct term sorry about that when they go through this یہ کوئی آسان process تو نہیں ہے کہ پہلے police station جائیں FIR کٹوائیں مردوں کے بھرے police station پھر آپ گورنمنٹ hospital میں آئیں پھر آپ کا ایک head to toe examination ہو اور جو میں نے سنا ہے کہ بار بار وہی سوالوں کا جواب دینا بڑتا ہے اس کے بعد پھر court this is how if if a woman goes through something like the worst traumatic experience of her life then we make her go through this this was the reason for the anti-rape act this was the reason اب ki baar jo ye anti-rape act ye gender neutral hai victim centric hai baar baar وہی sawal nahi pooch na hai mitlab itna uske guidelines jo abhi hem ne guidelines uske develop ki hai ki matlab aap ne ek kaam ko teen teen baar mein nahi karna hai yaani aap bitha rehen lita rehen utha rehen bitha rehen dobarah lita rehen aisa nahi karna hai you have to go through a systemic way ke 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 discomfort ho to the victim that is the survivor ek chiz dusry chiz jab wos se aap koi aap us ko as it is us ke aap ne zaban me lik dee jay that sort of you know history chiz history ke basic parameters what why when where how ye sari chiz joh hemare basic questions ho obviously why to ne aap answer k saktay magar ye what when who ye saba answer ho jati tis chiz ab aap jai aap polis par to joh anti-rape act he he we pehle hemara karachi me bho arsse practice he kya we have walk in be patient or complain to him when you say aap where is this karachi jpmc civil hospital abazi shahe to him entertain him him his findings him his police control him entry kira he ہے وہ کنسرن جس علاقے میں وقوع ہوا ہوتا ہے انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے وہاں پر انفارم کر دیا جاتا ہے تو ایکچلی ہم پہلے آگئے اور پولیس بات میں آتی ہے یہ چیز جو ہے یہ انٹی ریپ ایکٹ نے پورا کپورا ایک پراپر چاک آؤٹ کر دیا پہلے کیا ہوتا تھا جو کہ ابھی بھی کچھ جگہوں پر ہو رہا ہے وہ یہ کہ جی آپ کے پاس ایف آئی آئر نہیں ہے جا یہ جناب ایف آئی آئر کٹوائے لائے اب آپ جا کے پولیس میں پولیس کے تھانے میں بیٹھے میں کہ تھانے کے چکر لگا رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے لکھا جائے ہو سکتا ہے نہ لکھا جائے اور پھر ابھی جو ایک اور ہوا ہے کہ فی میل ورک فورس ان پولیس کی بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارے پاس فی میل ورک فورس ضرور ہونا چاہیے یعنی SSOI use جو بنے ہے this is like sexual offenders investigating officers unit ٹھیک ہے وہ جو بنے ہیں ہمارے پاس under this anti rape act اس میں ہے کہ ہم آپس خواتین ہو خواتین would be in a better position to ask the questions rather than the males یہ ہماری understanding بنی ہے ایسا نہیں ہے کہ system improved نہیں ہوتا but to be very honest system overnight improved نہیں ہوتا we have been living in a rotten system for I don't know how many decades اب ہم اس کو bit by bit piece by piece اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ہمارے wins ہوں گے زیادہ ہمارے losses ہوں گے but we have to focus on the wins I mean it's a collective battle social stigma biology is the law جس طرح democracy بھی لوگ expect کرتے ہیں overnight ہر چیز بدل جائے these are slow battles and you know when you see something like a two finger test in 2022 you're just like بھائی مطلب یہ پوری دنیا کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں اس میں ایک بہت امپورٹن چیز ہے دیکھو training آپ پچیس چیزیں میں I can you know میں ابھی جب آئی ہوں تو I was asking you about this کہ یہ سارا کچھ you know your set up and everything یہ میں نے صرف دیکھا ہے میں نے پڑھا نہیں ہے اس کو جب پڑھا نہیں ہے تو میں اس کو کر بھی نہیں سکتی simple ہمارے کام میں تو مجھے سارا دن سرجری کی کتاب پڑھاؤ سارا دن پڑھاؤ میں پڑھ لوں گی ٹھیک ہے چار مہینہ میں نے پڑھی مگر can I perform surgery I cannot not until I step in the OT as a regular trainee similarly medical legal کام کے لیے یا جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے training ضروری ہے اور training بھی اکیلے اکیلے نہیں اب تک ہمارا کام ہوتا رہا ہے کہ یہ جی یہ MLO کا کام ہے اور یہ جو ہے وہ investigating officer کا کام ہے اور یہ جی prosecutor کا کام ہے اور یہ تینوں الگ کام ہے ایسا نہیں ہے it's a multi-sectoral approach یہ یوں بنے گا اور پھر بیچ میں آپ کے پاس جو redressal mechanisms ہیں جو basic actors ہیں criminal justice system کے جو actors ہیں انہیں assimilate ہونا ضروری ہے اور یہ anti-rape act ان تینوں کو ساتھ ملا رہا ہے اس سے فرقا ہے I received an e-mail I don't know how that fellow sent me an e-mail saying کہ میرے کوئی complaint تھی regarding one of the cases اور اس میں مجھے انہوں نے e-mail کی ہے جبکہ میرا e-mail کہیں پر نہیں ہوتا تو I am pretty much accessible اس میں ظاہر سی بات ہے کہ overwhelming majority عورتوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہے but in terms of taboo do you feel کہ یہ لڑکوں کا جانا اور بولنا کہ ہمارے ساتھ sexual violence ہوا ہے یہ تو پھر تو بہت بڑا taboo ہے زیادہ تر لوگ بچیاں minor بچیوں کا اور minor boys کا چپ ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا بہت treatment لے لیا محلے میں جا کے کہہ دیا کہ محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جا کے کوئی اور ایک کہانی بنا دی پین کلر دے دیا وہ جب complication ہوتی ہے تب وہ ہمارے پاس آتے ہیں cases تب پھر ہمیں surgery سے call آتی ہے کہ یہ chronic abuse کا case ہے وہ پھر complication کے ٹائم پہ ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ ایک بار اگر کسی کو abuse کر لیا جائے تو یہ ہوتی ہے basically victim target mentality کہ اب جو کمزور ہوگا اس کو باقی لوگ بھی مارتے ہیں باقی لوگ بھی مارتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ اب کس کس طریقے سے اس کا حصہ سال کیا جائے گا اس کی psychological make-up خراب ہو چکا ہے آجا ہاں referral pathway میں بڑا ضروری ہے کہ ان سارے cases کو especially جو sexual violence کے کسیز ہوتے ہیں domestic violence کے کسیز ان کو ہم psychologist کے پاس ضرور بھیجیں because we need to not rehabilitate not just cure them of their physical condition but also rehabilitate them up in the mind یہ جتنا بھی violence یہ رو کو چلنی کر دیتا ہے یہ والا violence رو کو چلنی کر دیتا ہے مظلوب this is something جو آپ کے اوپر سے جو ایک کپڑا کسی نے ہٹا دیا ہے میں کہیں گری میرا ہاتھ واتھ فریکچر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا I can easily narrate the story to you مگر rape victims ایسا نہیں کر پاتے ہیں because ان کی رو تک جنجوڑ چکی ہوتی ہے جنجوڑی جا چکی ہوتی ہے so this is something جس میں ہمیں sensitization کی بھی بڑی need صرف یہ نہیں کہ معاشرہ sensitize ہو جائے معاشرہ تو جب ہوگا سو ہوگا individual capacity میں میرے medical legal officers میرے doctors جو ہمارے casualty medical officers ہیں جو گائنی کے doctors ہیں جو peeds کے doctors ہیں surgery کے doctors ہیں ٹھیک ہے یہ سارے doctors ہیں جو immediately ہمارے treatment کے لئے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے IO حضرات ان کی بھی prosecutors ہمارے judge حضرات ان سب کی sensitization ہونا بڑا ضروری ہے ہمارے بہت زیادہ doctors سنتے ہیں پارکاست ایک doctor نے آئیشہ انہوں نے بھی سوال پہ جیتے آپ کے لئے if they're training to be doctors or in medical colleges کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی cases آتے ہیں deal کرنے میں یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک طریقہ ہے deal کرنے مطلب if somebody is a doctor and this case comes to them and they're new doctors میں جنرل empathy بہتر ہونی چاہیے مگر جب ہم ایک طریقے کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اب دیکھو میں روز ظلم دیکھ رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو اپنی mind کو بچانے کے لیے اپنی mind mindfulness کے لیے اپنی even health کے لیے اپنی mental health کے لیے میں اس چیز کو intensity میری نظروں میں کم ہوتی جائے گی that means میرا sensitivity index کم ہوتا جا رہا ہے this is a natural protective mechanism to understand کہ یہ جو natural protective mechanism ہے کب میری sensitization کو ختم کر دیتا ہے جو doctors ہیں ان کو generally empathetic ہونا ہے generally we need to be aware care of the sufferings of our patients یہ simple rule number one اور یہ جو rape ہے یا sexual assault ہے یا sexual violence ہے یا even domestic violence ہے ایسے set up میں ہے جس میں آپ بہت زیادہ protected ہونا چاہیے آپ کو اور وہاں نہیں ہو تو that leaves a huge mark on any person's wo any person's mentality ان لوگوں کے لئے اگر مجھے sensitivity index 1 ہے نامل patient سے بات کرنے میں تو ان کے لئے مجھے 10 چاہیے ہوتا ہے افنڈ ہو جاتے ہیں آپ ایک insensitive remark دے دو بندہ will بچہ will بی گون بچوں سے بات کرنے کے لئے ہم نے یہ کیا کہ ہم ڈال کی پرویشن کرتے ہیں پھر chronic abuse جو ہو رہا ہوتا ہے جیسے اگر sexual نہیں بھی ہے تو مار پیٹ ہی چل رہی ہے اس کو پک کرنے کے کچھ خاص pointers ہوتے ہیں جو ابھی ایک ہم نے کرایا تھا اس میں ہم نے sensitivity training بھی تھی and how to pick cases of chronic abuse یہ بھی پورا تھا تو اس میں parameters ہوتے وہ آپ google پہ بھی مل جائیں گے انجریز ہوتی ہیں of different ages یعنی الگ الگ عمروں کی انجریز الگ الگ duration کی انجریز باڈی پہ ایک بچے پہ ایک عورت پہ ایک elderly خاتون پہ ایک elderly سہا پر اچھا صرف domestic violence میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کیا بچے اور بچیاں نہیں اس میں جو ہمارے معاشرے کے بڑے بوڑے ہیں وہ بھی تو ہیں کیوں نہیں بچے گھر نہیں بچے نہیں وہ نہیں ایک باپ ہے جو پورا vital تھا سب کچھ تھا اب وہ کسی کام کا نہیں رہا ہے ہو سکتا ہے فالے جو پڑھ گیا ہے بچار کونے میں جو آ جا رہے ہیں ان کے لیے وہ ایک بوجھ ہے وہ کمانی را ایک mental setup ہے آپ چھوڑو آپ صرف ہمارے ڈرامے دیکھ لو باقبان دیکھ دیکھ لیں وہ تو چلو چلتا پھر ایسا سمارٹ باپ وہ تو اس بچارے کے ساتھ ہی ہشر گانے گانے بھی گار رہا تھا ممال نی کو یاد بھی کر رہا مگر آپ اس چیز کو دیکھو کہ ایک باپ ہے یا ایک ماں ہے ایک بڑی دادی ہے جو بستر پر پڑی ہوئی ہے اس کو ٹائم پر دوا نہ نہ دینا ٹائم پر کھانا نہ دینا اس کی بیسک ہے کہ دیکھو یہ domestic abuse کا case ہے آپ آکے اس MLC بناؤ medical legal certification کرو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اس میں ہم اگر امریکہ میں سٹائٹس دیکھیں تو میں تھوڑی بہت ہسٹری پڑی تھی کہ when women come their pain is not taken seriously پاکستان میں اس طرح کی research اگر ہوئی بھی ہے تو میرے نظروں سے نہیں گزری لیکن anecdotally میں نے سنائی کہ پولیس والے اور ڈاکٹر کبھی بگیتے ہیں عورتیں ہمیں آجاتی ہیں جھوٹ بولنے آجاتی ہیں گھر پہ بور ہو رہی ہوتی ہم پین ڈال دیکھ بھیج دیتے ہیں بارے میں اتنے cases ہوتے ہیں جو unreported جاتے ہیں پلیس ڈو بیٹر یہ attitudes واقعی prevalent ہیں یا میرے anecdotes ہیں نہیں نہیں واقعی prevalent ہے ایک تو میں نے کہا نا insensitive attitude ہو جاتا ہے روزانہ ایک چیز دیکھ رہے ہو روزانہ جب مجھے دو تین ایسے cases مل جائیں گے ایک خاتون نائن تھی اور آ کے انہوں نے خوب رونا آپ کو ایک example دیتی ہم نے گاڑی رو کی signal پہ اب یہ خاتون ہیں یا کوئی حضرت ہیں فقیر ہیں آ کے انہوں نے مانگنا شروع کیا وہ رو بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں جیسے ہی آپ نے ان کو دس رو پہ پکڑائے ویسے وہ تیزی سے چلتے میں نکل گئے اور اتنا تیز چلیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ سارا ڈراما ہو رہا تھا سیاسی گفتگو نہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں اب جو آپ سے اصل بندہ بھی مانگے گا اس کو بھی آپ یہی کہو گے یہی کہو گے ٹھیک ہے تو ایک کیس ایسا آیا جس میں کوئی ڈراما تھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے مگر کیا ہوگا کہ چار کیسز کے بعد جو پانچویں جنوین آیا وہ بھی میں اسی پینٹ بریش سے پینٹ کر دی نہ اور وہ اسی میں بیچارہ لیبل ہو جائے گا تو نقصان یہ نہیں ہوا ان چار کا نہیں ہوا اس پانچویں کیس کا نقصان ہوا ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس جنوین کیسز نہیں آتے ایسا نہیں ہے کہ عورتیں میرے پاس آکے جھوٹ نہیں بولتی بلکل بولتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آدمی میرے پاس آکے جھوٹ نہیں بولتے بلکل بولتے ہیں مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ میرے پاس آکے سچ نہیں بولتے ہاں اس میں میرا کام ہے کہ میں یہ پتہ کر سکوں کہ سچ بولا جارہ ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہاں پر آتی ہے کروبریشن ہمارے پاس ہوتی ہے ایک ٹرم کروبریشن یعنی میں نے جو کہانی سنائی اور میں نے آپ کو کہا کہ اس طریقے سے میرے پیستہ سال ہوتا ہے مجھے ایسے مارا پیٹا چاہتا ہے آپ نے کہا کیا ہوا تھا بی بی what what happened to you تو میرے میرا سر ایسے مارا گیا اب آپ نے موینہ کیا اور یہاں میرے سر پہ کچھ نہیں ہے کل مارا رہا آج کچھ نہیں ہے تو that means آپ کے ذہن میں آگیا نا so corroboration is ہے that they maybe don't have the time to actually sit down with somebody for an hour کچھ وہ تو بھر جائے گا پہ اچھا ڈاکٹرز کو elite گھروں سے آنے کی بی ضرورت نہیں ہے to be unempathetic گورنمنٹ سیٹ اپ میں all of us are extremely over ہمارے پاس جو فٹ فال ہے آپ سمجھو کہ دس دس ہزار بندہ جو ہے وہ پی ڈی دس دس ہزار بندہ اگر آپ سیو اور جنا میں کرو تو میرے خلل میں فٹ فال اتنا ہی ہوگا دونوں جگہ پہ دن میں اب آپ as ازا دکٹر وہاں بیٹھے ہو دس ہزار لوگوں کو آپ دیلی نہیں not می I'm talking about میرا کام یہ نہیں کہ آپ نے بتا ہے مجھے نزل ہے مجھے خانسی ہے مجھے بخار ہے میں چار دوائیاں لکھ دی میرا کام یہ نہیں ہے میرا کام یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات 24 hours 100 cases 100 میں 8 9 sexual violence کے ہوں گے باقی physical violence ہوگا road traffic accident ہوگا self harm ہوگا abuse ہوگا کیا نہیں ہوگا میں کہتی ہوں کہ میرے تین ڈاکٹر ہیں وہ 6 ڈاکر رہے 6 ڈاکر 12 ڈاکر رہے اور 2 میری WMLOs جو بارا بارا گھنٹے divide up کر رہے اب now they are going to divide up 100 cases between them and 8 to 9 PM آپ کہتی ہوں یار empathy گئی بھاڑ میں کام کرو اور گھر جاؤ اس میں یہ بھی مسئلہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ اگر میں even دو I'm 80% sure findings یہ دکھا رہی ہیں لیکن کل کو چلا گیا تو would I be able to defend this تو لوگ پھر are people also careful کہ پڑھو نہیں آئے کون مسئلہ میں پڑھے یہ پہلی چیز ہوتی ہے یہ جو ہے جب میں medical legal certification میں ایک خاتون آئی یا کوئی بھی آیا میں جب اس کا نام لکھنا شروع کرتی ہو تو پہلی چیز میرے ذہن میں آجانی چاہیے یہ وہ document ہے جو ابھی board میں بھی challenge ہو سکتا ہے یہ میرے APS کے additional police surgeon کے پاس بھی challenge ہو سکتا ہے اور یہ court میں بھی cross examination face کرنا پڑھے گا تو جب آپ fill up رہے ہوتے ہو تو you have to have a think trial approach think trying to develop my trainings in a way کہ میری approach یہ ہے کہ کل کو جو بھی میں لکھا ہوگا وہ trial کو withstand کر سکے گا اس کا مطلب یہ ہے مجھے وہ لکھنا ہے جو which I have actually seen اس میں performance management framework کی بات ہے کی performance indicators کی بات بہت سارے کام ہونے کی زورات ہے رہے ہیں اس وقت ہم یہ چیز میں لگے میں ہیں this is what we are trying to do I mean it's I don't know how آپ manage کتے ہیں because after going through this all day how do sleep compartmentalize we tend to meditate a lot I think we have a sort of a network amongst ourselves we can discuss it amongst ourselves there is a catharsis of sorts that we discuss me juniors discuss me I have no senior I am the senior most person here so my senior seniors have call up to that you have to have to please but we need to you know sort of debriefing phase which sadly doesn't we debrief not debrief if we been to will be able to take it out of our system زمانے میں تو خرچہ نہیں آتے تھے بالکل I was young and all and I didn't know what happened to me I really don't know مگر کیا ہے کہ and it was a pregnant lady close to term yeah about to deliver about to deliver she had been stabbed she had been stabbed several times over اس کی you can't even begin to imagine I won't go into that جو پہلا کیس جو میں نے دیکھا تھا پہلا کیس تو نہیں تھا it was my third or fourth case I still remember I think 7th March or 8th March I had first March and I started reading up and talking about 99 پڑھنا شروع کیا کہ کیسے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ forensic medicine is taught as a subject in third year زیادہ تر بچے اس کو medical students ہمارے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوٹا سا subject ہے چھوڑو اس کو کون اتنا پڑتا ہے so I started reading that اب یہ بچی کا case ہاتا ہے I was blessed کہ میرے پاس ایک بہت اچھی سینئر تھی اس زمانے میں ڈاکٹر روینہ حسن she was she is my mentor she is my mentor تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو ایسے دیکھو گی ایسے دیکھو گی ایسے دیکھو گی and I am talking about pre-DNA era we are still you know about 15-16 سال behind DNA findings ہوئیں لکھی میں نے document کریں چار سال کی بچی ہے رحمت حسین جعفری صاحب کے court میں case چلا پہلا وہ وہ تھا ATC-1 تھا anti-terrorist court تھا and انہوں نے cross examination میں نے فیس کیا کتابیں میں ساتھ میں لے کے گئی کہ یار cross پہلی بار کرنا ہے پوچھا سینئر سے کہ کیسے ہوتا ہے cross کیا ہوتا ہے anti-terrorist court ہے پہلا case ATC میں اور اس پہ وہ مجھے رحمت صاحب نے کہا Dr. صاحب you are made for this you are made for this and میں نے کہا sir what makes you think so میں نے نہیں this is your first case na in court میں نے کہا jee sir it doesn't look like that you are made for this میں نے obviously I was on cloud nine itna وہ تھا کہ یار appreciation ملا and the best part was that I got a conviction 14 years so not only do you have to see what you see you have to live with it for 14 years کہ بار بار court جانا ہوگا بار بار the guy the perpetrator got 14 years I didn't get conviction no no but in terms of these cases they also drag on right اگر court میں چلا گیا ہے معملا کیا جاتا ہے no no this was a teacher the child was a nursery student this one the one that I mentioned the pregnant lady you are talking about the pregnant lady or you are talking about the pregnant lady no this was the father this was the father the father killed the daughter who was pregnant because she had married you know willingly with someone whom he did not approve of کیا باتیں ہم اس معاشرے میں ہم اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہیں چادر چار دیواری وہ نہ چادر میں تھی نہ چار دیواری میں تھی اگر آپ فادر کا view point دیکھیں تو ان کے حساب سے وہ جا چکی تھی چادر چھوڑ چکی تھی چار دیواری چھوڑ چکی تھی آپ یہ بھی تو سوچو فیملی سسٹم ہمارا ماں باپ ہمارا ویسٹ میں تو برباد ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں میں سرکیسٹک لی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ابھی یہ جو میں بات کر رہی تھی میں نے کہا کہ ہاں کتاب لکھوں گی انشاءاللہ کبھی and I'm going to call it in the bowels of society تو my husband was telling me مت لکھو please you've spent the entire وہ تم کیا چاہتی ہو کہ لوگ پڑھیں میں نے کہا نہیں اس میں کوئی آخر میں کہانی اچھی واری ڈالوں گی کوئی win واری ڈالوں گی کہانی یہ بابلز ہی تو ہیں اور کیا ہے میں تو بابلز میں ہی بیٹھی میں ہوں literally I don't even know what to say it's just tragic کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے اوپر سے پھر اس وارے میں بات بھی نہیں کیا جاتا ہے بھی ہم جب offline بھی بات کر رہے تھے کہ عورتیں جو آتی ہیں آپ کے پاس وہ آپ کے پیر پڑھ جاتی ہیں کہ sexual violence نہ لکھیں مطلب آپ آپ دکھیں بس آپ ہمیں نہ علاج کرنے دیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جیسے عمل ایکٹ ہے سندھ میں عمل ایکٹ ہی کہتا ہے کہ mandatory emergency treatment ہے مگر ایسے cases جو بھی ہوتے ہیں جو sexual violence کے ہوتے ہیں وہ emergency نہیں ہے انفیکشن بعد میں develop ہو گیا ہے اس میں آپ سوچو کہ complications کیا HIV hepatitis B hepatitis C پھر روٹین کے infections ہیں وہ اور اگر repeated abuse ہو رہا ہے تو اس کا psychological manifestation اگر روٹین میں بھی آئے گا نا کوئی یا pregnancy that's a big complication of rape that's a big complication of rape تو یہ ساری چیز ہیں اس میں وہ خواتین چاری ہوتی مگر کیا ہے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم اس کو بغیر اس کے وہ نہیں کر سکتے اس کا medical legal ہونا ضروری تو آپ پھر وہ روہا جاتے is the fear also from their end کہ medical legal ہو گیا تو that necessarily then means crime ہو ہے تو crime ہو ہے تو کو criminal ہے تو اگر کو criminal ہے بہت pressurized کرتی ہے کہ I have seen mothers جو کہ کہ mamu نے bhanje کو rape کیا and the mother would say کہ no just jane de my brother how can jail bhaith to how can you how can you and how will you be able to live but who are we to judge we are not there to judge we are there to do our job do you feel it also because this is cyclical we had two times to admit this she said when I heard a case on facebook and she said that mocked it that this happened and she said when I reflected on it years later I realized that I realized have so so when like if 10 happened to me and I see somebody speaking out on one I normally belittle it so do you also feel like that we sort of think it is normal if someone has put this big thing I have said this has been and I have said this is that in fact trivialize do other things that other things are trivial it is very small 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 this has happened now note that you went to your boss if you have a boss and you told sad or a boss or a friend or a friend or a XYZ will tell you your story and tell you that I didn't come to you that you belittle or trivialize and tell you it but this is natural inclination we belittle and belittle and this is it I said okay fine تو یہ تو عورتوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے آدمیوں کے ساتھ بھی کسی حد تک ہوتا ہے آپس میں بات کریں میں نے تھوڑا سا نوٹ کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت ہے یہ ہمارے معاشرے میں we tend to be little people child I mean growing up child sexual abuse was a joke boys میں آپ کو بتا سکتا ہوں boys آپس میں بیٹھتے ہیں discuss کرتے ہیں مزاق وہ تو ایک مزاق ہے کہ اچھا یار تو گیا تمہارا کاری صاحب ہا 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 I mean this is because everybody's gone through so much that sort of ایک empathetic take آپ گالیاں اٹھا لو وہ defense mechanism بھی kick in ہو جاتا ہے میں لڑکوں کو گالیاں دیتے وے سنتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ تمہیں پتا ہے تم بول کیا رہے ہو what are you saying do you understand this do you understand this آپ نے ان گالیاں کو ایک نوم بنا دیا ہے کوئی بھی پڑا لکھا آدمی ہو گالی دے گا تو ویسی ہی دے گا تو آپ نے اس کو نوم بنا دیا ہے ہر چیز بلکل چھوٹے چھوٹی انٹین ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو چھوٹی چیز ہے that's not that's not true don't you think those گالی's are also a flip side of our izzat culture مطلب اگر بی سی ایم سی ہے so essentially what they imply is the worst thing that you can do is this is this because you are the guardians of their izzat so the fact that we made them the guardians اور وہ جو honor killings ہوتی ہیں اگر آپ نے girl in the river دیکھی ہو اس میں جو باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو stab ویپ کر کے river میں ڈال دیتا ہے اسے پوچھنے بیٹی سے پیار نہیں کرتا بہت پیار کرتا ہوں now i have to protect my izzat but میں کیا کروں میں محلے میں چلوں گا کیسے اگر میں یہ نہ کروں تو یہ ہمارا ایک izzat کو ہے اگر ہم یہ guardians کا idea drop کر دیں جس کا ہم بڑے proud ہیں میں انڈیا میں بھی ایک clip دیکھ رہا تھے ایک 18 سال کا بچہ ہے جس نے ایک 16 سال کی بچی کو repeatedly سڑک پہ stab کیا اور لوگ آرام سے چل رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے and کسی نے یہی twitter پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ مردیں جو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارے رکھوالے ہیں ہمارے guardians ہیں because they just walked by right so اگر یہ notion drop کر دیں آپ کے جی بس مرد کا کام ہی ہے کہ گھر کی عزت اور عورت کے very famous indian feminist who said کہ میری ٹانگوں کے بیچ میں میری عزت نہیں ہے I'm a woman apart from all of this as well شہزاد مجھے تو ایسا لگتا ہے to be honest کہ عزت والا جو concept ہے کہ گھر کی عزت کے رکھ والے ہیں that's not a bad thing at all بالکل نہیں مگر پھر جو گھر کی عزت کا رکھ والا ہے وہ باہر کی عورت کو بھی عزت دے تو میرے گھر کی عورت کی تو عزت ہے چلو ٹھیک ہے میرا باپ بھائی میرا husband میرا بیٹا میری عزت ہے مگر عزت پھر اس وقت ہوگی جب دوسری عورتوں کی بھی اتنی عزت کی جائے تو ہمارا عزت مارا it was more like this thing. That Mufti Kavi connection? No, no, not Mufti Kavi connection. Not at all. It's more like, you know, maybe she was resisting something. وہ پیسے نہیں دے رہی تھی. جب تک وہ پیسے دیتی رہی تب تک وہ ٹھیک تھی. Maham has done a book on that. Maham or... Sanam. Sanam has done a book on it and I believe کہ جو اس کے وہ تھا پورا ہے مجھے جو سمجھ میں آیا جتنا میں نے اس کا پڑھا یا اس کے بارے میں سنا it was more like this کہ it was her refusal to feed maybe in this particular case but maybe in other hundreds of cases it's honor, right? This whole notion of honor. A very, you know, misplaced notion of honor I think. وہی تو we need to battle. پھر وہ دوسروں کی honor نہیں ہے. دوسروں کی عورت ہے تو اس کا honor نہیں ہے کیا? ایک جنرل آپ کو آپ کے میاں, بیوی, بچے ایک دوسرے کو protect کریں خوش رہیں. بالکل ٹھیک ہے. ضروری ہے کہ protection میں چاکو مارنا آئے. ضروری ہے. protection کرنے میں چاکو مارنا ضروری نہیں ہے. protection کرنے میں عزت کو بچانے کی خاطر لوگوں کو خودکشی کر مطلب اس کو مارنا ضروری نہیں ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ریپ ہو گیا ہے کسی خاتون کا. ریپ ہو گیا تھا تو خودکشی کر لی. that means وہ اتنی honorable عورت تھی. and i kept on thinking کہ یار ریپ ہو گیا تھا تو خودکشی نہیں کرنے تھی دوسرے بندے کو مارنا تھا ریپسٹ کو. وہ عزت کا وہ ہے. کیا عزت لوٹ لی. کیا مطلب بھئی. like you've taken something from her. now she's not respectable. what does that term even mean? i mean that's our most popular used term. تو words have meaning right. جب آپ اس طرح train کرتے ہیں کیا ہے اس کی تو عزت لوٹ لی گئی. ہاں. اور وہ ایک وہ taboo سا بنا دیا ہے اور پھر اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بھی ریپ وکٹمز کا حشر کیا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں ostracize ہو جاتی ہیں. ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ان کو اچھوت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان سے بات کرنا ان کے پیرنٹس بند کر دیتے ہیں. do you know what happens to them? actually I've seen them. وہ گھر واپس نہیں جا سکتی ہیں. ان کو دار علمان میں رکھنا پڑتا ہے ہمیں. ماں باپ نہیں لے کے جاتے واپس. اور پھر سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بہنوں سے شادی کون کرے گا. یہ تو آپ ہمارے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہمارے ڈراموں میں بھی یہی ہے. کہ اگر بڑی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو چھوٹی بہن سے شادی کون کرے گا. جس معاشرے میں طلاق جو ہے وہ ابھی بھی ٹیبو ہے. کہ جی اگر اس کو طلاق ہو گئی اس کو اسی abusive relationship میں رہنا تو اس کو طلاق نہ ہو کیونکہ چھوٹی بہنوں سے شادی کون کرے گا. تو پھر میں کیا بولوں. ایک ایسی بیچاری بچی جس کا ریپ ہو گیا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ عرصے پہلے case آیا ہے. she is mentally immature لڑکی ہے وہ. مطلب mentally challenged ہے. and she was pregnant. and apparently بہت سارے دو تین لوگ ہیں جو اسے abuse کر رہے تھے. اسی محلے کے. اسی گھر کے. تو what do I do with this girl? what do I do with this girl? she delivered a healthy baby اور پھر ہم نے اس کے لئے set up کیا کہ اس کو کوئی adopt کر لے. بچے کو. بچے کو کوئی adopt کر لے. اور ان چاروں پانچوں میں سے جن کو پولیس نے پکڑا کہ وہ suspects تھے ان میں سے کوئی ایک بھی اس بچے کا باپ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے چھٹا بندہ بھی ہے. کیا کروں میں? یہ معاشرہ میں کہاں لے کے جاؤں? وہ بچی mentally challenged ہے. مگر physically وہ fit ہے. تو اب بتاؤ what do I do with this? میں کیا کروں? ہم legislation کرتے ہیں. ہم چیزیں بناتے ہیں. ہم protect کرتے ہیں. مگر جب تک ہم as a معاشرہ اس legislation کو ان چیزوں کو ان حقوق کو implement نہیں کریں گے. کہاں سے فرق آگا? کوئی فرق نہیں آنے والا. کوئی فرق نہیں آئے گا. ہمارا جو justice system ہے وہ ایک لمبا time لیتا ہے. بہت لمبا time لیتا ہے. اب تو خیر اس میں ہاں ایک بہت اچھی چیز ہم نے کی ہم نے کی وہ تو committee on the anti rape act اس میں یہ ہوئی کہ جی اب آپ کے پاس چار مہینے ہیں ٹائل ختم کرنے کے اس کو time bound کر دیا. That's the best thing that I think اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی وہ نہیں ہو سکتا. اس میں societal level پہ this treatment of women as objects where all do you think it's coming from? کیا مسئلے ہیں ہماری society میں جس کی وجہ سے آپ مطلب یہ اتنی sexual objectification ہے کہ کوئی بچہ ہو آپ کو وہ ایک انسان نظر ہی نہیں آ رہا صرف ہماری society میں تو نہیں ہے یہ تو all over the world ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں سات 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 سال کی جو کپڑے پہنے میں objectify نہیں کیا جا رہا ان کو objectify کیا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو catwalk پہ ہو ہے you have taken away their childhood you have taken away their معصومیت you have objectified them they want to be appreciated for their beauty rather than the brains تو objectification تو ہر جگہ ہے ہماری چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں چھوٹی بچیوں کو ہم وقت سے پہلے احساس دلا دیتے ہیں گھر میں جو کے حقوق تو اغوا کرنے کے لئے گرومنگ بھی کی ہے اس نے پہلے سے بندہ شادی شدہ اس کے بچے بھی ہیں گھر میں یہ بچی سکول جاتی تھی سکول سے واپس آتی تھی گھر میں بہین بھائیوں کا کام کرتی تھی ماں کے ساتھ کام کراتی تھی اس کو نہ کتابیں پڑھنے کا وہ ہے ایک انوارمنٹ ہوتا ہے ہر چیز کا اور میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہے ایسی فیملی کا نہیں بتا رہی جس کے پاس سیل فون اور unlimited internet ہو بچے ان کے ساتھ رات کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کسی کو فکر ہے مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ ماباپ مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سال بعد لینے آتے ہیں اب وہ سال ماباپ سے مل بھی نہیں بات بات نہیں کریں یہ جو سڑک پہ بچہ ہے جو چھوٹا ہے ٹھیک ہے جو پھول بیچ رہا ہے سڑک پہ جو خوبارے لے کے گھوم رہا ہے ایسے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے بعد میں ٹرانس ویسٹائیٹس بن جاتے ہیں اپنے آس پاسی آپ دیکھو گے آپ کو مل جائے گا وہ چیز جو ہم ان کے sexual mindset ہے اس میں جو aberration develop ہو رہا ہے because of the repeated abuse وہ بھی تو ہے صرف ایک ہی طریقے کا abuse نہیں ہے ہر طریقے کا ہے ہر طریقے کا ہے بچے جانور سے شروع ہوتا you must be I an animal activist ابھی وہ جو ایک صاحب کا آیا ہے جس میں وہ کتے کو پھانسی دے رہے ہیں کتے کو پھانسی دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کتے کو پھانسی دینا شاید اتنا وہ نہیں ہے جتنا میرے لئے اس کی پیچھے سے آوازیں جو آرہی ہیں جو cat calls آرہی ہیں جو hooting ہو رہی ہے ٹھیک ہے آئیشہ چندرگر کتنا animal ہے جو ریپ ہوتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کتنا animal ہے بلی کتا چھوٹے والے کتنے ہیں اس سے پوچھنا چاہیے جو معاشرہ ہم بنا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آتا جتنے perpetrators ہیں آپ ان کی psychology پڑھو they always start small گھر میں اگر آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں خاندان میں کہیں پر ایک بچے کو مزا آتا ہے پپیز کو اور چوزوں کو دبا دبا کے مار رہا ہے دیکھو یہ تو ایسے ہی مار دیتا ہے کیونکہ میرے بچے نے مار رہا تو وہیں سے start ہوا ہے آج یہ ہے کل آگے جائیں کل سیکچول orientation آنی شروع ہوگی ایک urge آئے گی ارج آکے 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 چھوٹے بچے ہیں پھر اس کے بات بڑے ہو جائیں گے this is how it develops is it also repression کیونکہ مطلب ایک جو physical puberty hit کرتے ہیں وہ دنیا بھر میں ہوتی ہے but maybe when people have conversations you understand but یہاں پر ہم بولنا نہیں کچھ نہیں کرنا کوئی بات بھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے sexual deviance جو ہے شاید maybe زیادہ ہے because i'm sure دنیا بھر میں ہوتا ہوگا but اس طرح کے مطلب statistical cases جن اور ملکوں میں رہے چکہ میں تو نہیں دیکھے کہ اتنے گھدے سال کے ہوتے ہیں یا اتنے let's be honest but yes دنیا بھر میں ہوتا ہیں and we use that as a defense but Pakistan seems to have ہے ایک آٹھ سال کے بچے نے کون سے کپڑے ہٹا دیئے تھے ہمارے پاس ایک ایسا سیکونس بنا کہ اس میں ہمیں سنڈے کو بچہ غائب ہوتا تھا ویڈنیز جے کو بچے کی لاش ملتی تھی ایک سنڈے غائب ہوا ویڈنیز جے کو لاش ملی ایک ای انپوٹ میرا آجاتا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ رہ گیا ہے یہ بھی دیکھ لو یہ بھی لے لو بکوز میرا experience یاد ہے انکا experience ابھی کم ہے ایک ایک دو دو سال ہوئے سو we get a case on wednes day dead body of three to four year old child گم کپ تھا sunday اگلی ویڈنیز area وہی ہے around kilometer کا radius بس اتنا فرق تھا دوسرا تیسرا case آیا wednes day گم کپ تھا sunday this was a pattern i made sure that immediately the concerned ssp was informed and i must say ہمارے ssp ہزرات ہمارے top brass even ہمارے ASIs sub inspectors they are extremely accommodating cases zero tolerances when police can do this that children especially they are not taking chances I don't know what what did have case but what happened was that we informed them so this multi sectoral coordination criminal justice actors are one actor I am my coordination with my not do پر اگر یہ گھر جاننے والے اس طرح کے واقعی ہو رہے ہیں پولیس کیا گھر سکتی ہے گھر جاننے والوں کی بات نہیں میں نے یہ کہا یہ بچہ ہمیں مرے میں مل رہے تھے I mean in this case in this case اگر گھر جاننے والے they defined who yeah the culprit was caught yes DNA match how was he he was he was a guy who worked yeah he was a guy who worked in one of the shops in the area he would target people target boys کہاں سے اٹھا رہا بچے اسی اریا میں سڑک میں وہ بچے محلے میں گھومتے پھر رہے ہیں یہ اس میں نا parents کا بھی بہت بڑا رول ہے اب اگر ماں جو ہے وہ گھر کے اندر ہے اور بچہ بھار سڑک پہ کھیل رہا ہے بچہ غائب ہو جاتا ہے اب ماں بھی کیا کرے گی کتنا vigilance رہے گی بچے آٹھ نو بچے ہیں یا کہا کہ جی چاچی کو بولا یا چاچا کو بولا نظر رکھنا اور وہ چاچا چاچی اپنے کام میں بھی یا ماں مو وغیرہ اپنے کام میں بھی لگے ہوئے سووووو جو ہماری محلہ کمیٹیز ہوتی تھی پہلے چار جو بوڑے ہوتے تھے وہ کونے پہ بیٹھ کے نظر رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ ختم ہو گیا ہمارا سسٹم what is the Zainab alert bill Zainab alert جو ہے وہ basically اس میں یہ کہ جب بھی کوئی بچی یا بچہ غائب ہو تو immediately ایک alert آئے گا on the main police کا جو آپ کا network ہوگا کہ سارے concerned concerned unconcerned police stations involve ہو جائیں گے so that's an alert جیسے amber alert similar to that کہ بچہ غائب ہوگا یا بچی غائب ہوگی اور یہ Zainab کے نام پہ تھا جو کسور کی پہلی بچی تھی اس کے نام پہ تو وہ ایک Zainab alert ہمارے پاس ہے اگر it works if somebody is suspecting کہ ہمارا بچہ نہیں مل رہا وہ how do they send it out to the police do they go to any police station they can go to any police station اور بلکہ اب تو انہوں نے کچھ number بھی دیا ہے Zainab alert کا ایک number بھی ہے I don't I don't remember because وہ میرے پاس تو اسی group میں آرہا ہوتا ہے مگر they have a number for that as well آپ نے بھی عمل والے بل کی بھی بات کی وہ بلیس بتا دیں وہ جو ایک بچی کو وہ در فیس ٹو میں گولی لگی تھی نمسی آئے تھے نمسی آئے تھے تو وہ مسئلہ کیا تھا اور وہ فکس کیسے ہوا مسئلہ ایسے تھا کہ بچی کو انہوں نے وہ سر میں گولی لگی ہے کراس فائر ہے ٹھیک ہے it was a crossfire بچی کو لگتی ہے گولی اب ٹویٹمنٹ سے پہلے مل سی پر وہ تھا میڈی کو لیگل سرٹیفیکیشن پر کے میڈی کو لیگل لے آو تو جو یہ بچی ہے ہمارے پاس she didn't make it کہ she didn't make it جو بھی اس کی کنڈیشن تھی کر سکتی بچ جاتی نہیں بچتی I am not going to go into that because that is again میرے پاس اتنی details نہیں ہیں but she lost her life the problem was ڈیلے آیا کیوں میڈی کو لیگل سرٹیفیکیشن کے انسیسٹ پر کہ انسیسٹ کیا گیا ابھی کیا ہے کہ جتنے امرجنسی کیسے ہیں پلیز ان کو میڈی کو لیگل سرٹیفیکیشن آپ ان کی ٹریٹمنٹ کریں ان کو ایڈمیٹ کرتے ہیں ایڈمیٹ کریں ورنہ اگر وہ سٹیبلائیز ہو جاتے ہیں تو یو کن شیفٹ them ویرے ایور یو وانٹ ٹو یا جہاں وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جیسے اگر جنا میں ہمارے پاس آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہاں علاج نہیں کرانا چاہ رہے ہیں ہم آخ خان لے کے جا رہے ہیں سو ہمارا بندہ جب مجھے بعد میں پتا چلتا ہے تو ہم آخ خان جا کے بھی اگزامن کر سکتے ہیں مگر ہمارے معاشرے کا ڈر اتنا ہے آپ سڑک پہ پڑے ہوئے بندے کو نہیں اٹھاتے ہو کیوں نہیں اٹھاتے ہو کیونکہ بعد میں ہز جاؤ گے ہو سکتا ہے آپ ہی سسپیکٹ بن جاؤ بلکل ایسا ہے سچائی کہ میں کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ جو سنے سنائے واقعے آپ کو لوگوں سے ملتے ہیں کہ اچھا کسی نے باڈی اٹھائی وہ لے کر گیا یہ میرے کسی دوست نے بتایا تھا کہ ان کی جاننے والے کے ساتھ ہوا پولیس آئی انہوں نے بولا آپ کی گاڑی میں آئی ہے تو آپ تو یہ وہ ہے نا ایک تو اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ لیک آف ٹرسٹ ہے بہت بڑا ہم ہر بندے کو جھوٹا سمجھیں گے ہم ہر بندے کو جو وہ سج بھی بول رہا ہوں گا تو بھی جھوٹا سمجھیں گے ایک چیز تو یہ دوسری چیز جو ہماری جنرال ڈیوٹی ڈاکٹر وو ڈرتے ہیں میڈیکو لیگل کیس سے کہ یار کوٹ جانا پڑے گا یار پولیس سے بات کرنی پڑے گی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے میڈیکو لیگل آفیسر سب جگہ آپ لے کے جا سکتے ہیں کوئی نہیں عمل کہتا ہے they can't refuse treatment no no they cannot emergency treatment cannot be refused ABC's have to be maintained they can't airway breathing and circulation they have to be maintained stabilize کرنا ہے اس کے بعد آپ ہمیں call دے سکتے ہم آکے دیکھیں گے give us a call police surgeon کے through additional police surgeon کے through آپ ہمیں بلالو police والا ہمیں آکے لے کے جاتا ہے ہم بقاعدہ وہاں پہ اجازت لیتے ہیں وہاں جا کے examen کرتے ہیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے اپنے MLO کو بھیجا ہے انڈس جا کے examen کر کے آو so like وہ ہم کرتے ہیں normal routine مگر کیا ہے کہ implementation جو ہے نا وہ سف حکومت کا کام نہیں ہے implementation ہمارا کام بھی ہے but اس میں just you feel how can the government or I mean who else do we turn to right how can they do more abhi kall raat میری ek dost نے اپنی ek dost ki tasveer بھیجی and وہ رات کو رو رہی تھی اور اس نے یہی بولا کہ میری ساری دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے میری ساری دوست جو شاہدی so this domestic violence being this prevalent in society I think exact stats نہیں ہوتے لوگ کے پاس کچھ لوگ 70% بولتے ہیں کچھ لوگ 80% بولتے ہیں کچھ لوگ if you count emotional abuse 97% domestic violence تو صرف آدموں کے ساتھ نہیں ہوتا آدمیوں کے ساتھ بھی رہا let's be honest overwhelming over overwhelming majority is men on women not want to ہٹانی پڑے گی تمہارے جیسے بچے ہمارے اپنے بچے آگے ہمیں یہ چیز perpetuate نہیں کرنی ہے that's the whole thing ایک وہ چیز میں نے پہلے پڑی تھی کہ this is where the family taboos they run out کہ جو ہمارے mindset آرہ تھا جو سارا patriarchy آرہ تھا this is the position like my position is the one where it runs out of the family it ends with me it ends with me so that needs to stop that needs to stop اب ساس بہو پہ اب تک ظلم کرتی رہے گی کب تک ظلم مطلب ایک ہے ساس ہے تو ظالم ہے you know I was blessed to have a ساس who said کہ تم کیا کروگی زہ سادہ میرا بیٹا لے لگی میں نے تمہیں ویسے ہی دے دیا I was blessed to have a ساس like that اور وہ کوئی پڑی لکھی خاتون اتنی نہیں تھی میرا خیال میں پانچویں چھٹی پاس تھی extremely literate over here who willingly allowed me the liberty تو I am blessed na ہم سبھی ایسی کیوں نہیں بن سکتے ساس I mean sounds very basic آپ ہلتی ہے so یہ mindset کے ساتھ ہم چل رہے آٹا کیسے گوند کے دیکھو نہیں گوند پاؤ گے so مجھے یہ برا لگ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ ہل رہے تو نہیں میں کسی طریقے سے بھی کنٹرول کروں میں ساس والا mindset بتا رہی ہوں this is where it starts this is where it starts وہیں سے شروع ہوتا ہے it starts from there اس کے بعد بیٹے کا ظلم آئے گا بیٹے کے اوپر پریشر ہوگا کہ تم جو روگ غلام ہو گئے ہو it starts from there domestic violence وہیں سے شروع ہو رہا ہے it is also a mental health pandemic that we have لڑکا ہے جاتا کام پر روڈ پہ جاتا ہے بائک چلاتا کھڑے ہزار مر مر کے آفس پہنچ بہت سے گالیاں کھاتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کوئی گاڑی مارتی ہے پانی ہوتا دیتا اس کے بعد وہ گھر آتا ہے اور تو کسی پہ اس کی چلتی نہیں گورنمنٹ پہ اس کی بہن ہو سکتی ہے بچے ہو سکتے بڑی ماں ہو سکتی ہے یہ بھی روگ دیا بھی اتنا ان لوگ نے تماشا کیا جب domestic violence bill was expanded and to include children اتنے لوگوں نے vlogs بنائے کہ باپ بیٹے کو اگر کچھ بولے تو اس کو جیل پہ دیل دیں گے they made such a fuss out of it as if ہمیں نہیں پتا ہم کس معاشر باپ بول دے ماں مارے تو نہ بچوں کو ہر چیز منہ کرنا ابیوز نہیں اور دوسری بات یہ بچوں کو بچہ رو رہا تو کیوں رو رہا بچے کو غصہ بھی کرے اس کے mood بھی ہیں مگر میرا mood جائز ہے اور اس کا mood ناجائز ہے تو میں اس کو مار بھی سکتا ہوں بچے کو بچے کے level پر آکے اس کو بھی تو انڈسٹان کرو نا وہ کیا چاہ رہا ہے why is he becoming the way he is becoming یہ mindset تو وہیں سے آرہا ہے ساری چیزیں آپ دیکھنا ہمارے گھروں سے آتی ہیں ہماری society میں کہاں phone کر سکتا ہے social security steps in ہمارے تو اس طرح مسکل بنانا domestic violence helpline ہے ہمارے پاس women development department ہے social welfare department ہے وہ pockets میں کام کرتے ہیں pockets میں we get wins pockets میں ہر جگہ نہیں ہے پھر ہمارے پاس ایک general apathy ہے towards violence especially جب بچوں پہ کیا جا رہو یا عورتوں پہ کیا جا رہو ایک general apathy ہے وہ لڑکی جو پٹ رہی ہوتی اپنے ماں باپ کے پاس بھی واپس جائے گی to financial جو پہ پہ ہمارے پاس domestic violence یا domestic abuse کی خواتین آتی ہیں تو ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ you want to still stay there do you have a way out where can you go Darul aman can't keep you forever and if you have children your situation is further complicated and they obviously have children I know women living in thousand square yards house but they can't get out of that prison because if they will one camera to three children can't go back how can she go there her children are used to flying in business class can give business class for three kids in business class is better in train it is a mindset that we can't it takes a lot to break the status core for the sake of children she is staying there I don't know people think I'm good I don't know why I can't help sometimes people are like this is my situation can you do something I literally can't do anything but for a lot of women who are listening who are in these situations we have social welfare department we have women development department but like I said very short on very few resources they have but that is the criteria plus like I said if you kids then more complicated matter where go and do is a million dollar question can't they have a program like bennazil income support program that you need relief if you just have a program for a financial they can if they want to they can I think madam has been working on this have been working on this but that thing is that projects we can it but where we can go and then our society does favor not do what you make or implement have you seen the abusers which are being hurled at them have you seen the kind of you know the animosity that I face on a daily basis not legislators our society legislators to have not going to work or we work with them they are not right work they are wrong work why are we talking about women empowerment that's the whole thing there are very few people who are our mindset and who are who are chup who are our mindset who are chup controversy نہیں چاہتے اپنی زندگی جیسے گزریا سکون سے گزارو don't get involved in controversy کہنے کی بات یہ نہیں ہے شہزاد کہ معاشرے میں بہت violence ہے وہ violence معاشرے کی وجہ سے ہی ہے اور اب آپ کو ریپورٹ زیادہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جب ہم ہشترگ چلا دیتے نا ہینگ xyz آپ کو لگتا ہے کہ ہینگ xyz is the solution وہ کچھ نہیں ہوگا ہمارا ایک بہت اچھا معاشرہ تھا ایک جلاد آگیا جس نے زینب کے ساتھ یہ کیا ورنہ تو نہیں جی آپ ایک معاشرہ بنا رہے ہیں where you create these things right where an incident like دعا زہرہ happens and half the internet is like نہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ اپنی مرضی سے ایک بچی سے جادی کر رہے ہے اور اس کو لے گیا ہوگا کر کے تو اس میں مسئلہ کیا ہے and credit to her family who who fought that case and did not let it go they had lost a child they could have دعا زہرہ کے بعد تو ہم نے اپنے پورے جو protocol سے age determination کے وہ بدل دیئے کیس طرح کیا ہوا پہلے ہم دعا زہرہ سے پہلے کیا کرتے تھے کہ دعا زہرہ سے پہلے ہم we would not do the dental ossification test dental bone age ہم نہیں کرتے تھے اور دانتوں سے عمر کا تائیون کرنے کیا وہ نہیں کرتے تھے اپی جیز وغیرہ نہیں کرتے تھے دعا زہرہ کے بعد مطلب this will be دعا زہرہ these will be دعا زہرہ these are دعا زہرہ protocol i met her three twice i met her تو اچھی سی بچی ہے اللہ اس کو صحت دے زندگی دے اور خوش رکھے اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اپنے protocol age determination کے change کی ہے پہلے ہم physical parameters پہ کرتے تھے جسمانی عمر کتنی ہے پھر ہم جو ہڈیوں کی عمر ہوتی ہے وہ کتنی ہے پھر ہم نے جو باڈی کے پورے فائنڈنگز ہوتی ہیں چوتھے پہ ہم نے dental age ڈال دیا dental age is اس میں دعا زہرہ کے case میں dental age نے بہت بڑا role play کیا اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ عمر سے زیادہ heavy bones کچھ families ہوتی ہیں جن میں heavy bones ہوتی ہیں میں strong تو بہت age جو اس کی dental age آئی وہ اس کی سہی گئے جائی پھر کیا ہے اسی ان کے اس میں یہ بھی issue نہیں تھا کہ پنجاب میں چودہ سال 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 ماریج ریس سال 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 چھوٹا بچہ شادی کری نہیں سکتا پنجاب سال پنجاب سال 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 نippet ریائی پہلے جو اس کا پرامیٹرز empor کر دیا سو اسمیں بہت فرق آتا چیز ہمیں بہت فرق آتا چیز سال سال قیس سال سال قیس م لاتے سیسٹم میں پتا بہت 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 جل میں کہ کب ہم نے یہ ساری چیزیں develop کر دی تو یہ ساری چیزیں یہ wins ہیں میرے حساب سے یہ wins ہیں عمل ایکٹ win تھی xenobalertic win تھا کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے wins آپ کو چھوٹے چھوٹے مل رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ مل رہے ہیں آپ کو wins wins تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا I mean it's people like you who are you know making that effort or doing this اور جو legislators ہیں میں تو صرف societal reaction دیکھوں to things it just scares me you remember PIA plane crash you remember Baldia کا factory پورا پورا تو نہیں کیے اس میں پارٹس تھیں PIA کا میں نے 32 cases کیے تھے PIA plane crash کے اور اس میں I think 124 یا 125 کچھ ایسے تھے dead bodies in a day in a day I entered in Baldia میں تو Baldia والی case میں صبح 10 بجے انٹر ہوئی تھی اور دوسرے دن میں صبح 4 بجے نکلی تھی 4 بجے میں نے کوئی male female میں نے وہاں لوگوں کو منتے کر کر کے کہا تھا کہ please اپنا documentation کرا لو جب کمپنسیشن کی باری آئے گی تو مسئلہ ہوگا پھر کمپنسیشن اگر آپ کے پاس یہ پروس موٹم نہیں ہوا نا number تو پھر کمپنسیشن نہیں مل سکتے گورنٹ eventually آپ کو کمپنسیشن دیتی ہی دیتی ہے and Baldia town Baldia جو fire تھی wasn't an accident right it was deliberate I don't I won't go into that that speculation 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 again I also don't have میرا کام تو یہ ہے سارا کہ مطلب مجھے dead bodies آئی ہیں ان کا پورا complete documentation کرنا تھا that was پھر ایک ہمارا Ashura والا بلاست 2009 کا ایک 2013 والا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئیں میں آپ کو over the years اپنا experience بتا رہی ہوں mass disaster میں ہمیں سنبھالنا نہیں آتا کہ ہم نے disaster سنبھالنا کیسے ہے triage mechanism ہوتا triage میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک survey کیا جاتا ہے کتنے لوگ زندہ ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ پہلا step ہوتا ہے جو walking ہے ان کو اب چھوڑ سکتے ہوں آپ کے ایک سیویر کیٹیگری ہوتی ایک سیویر کیٹیگری سیویر identification one two cause of death یہ دو چیزیں مجھے مطلب dignity of dead کی ہم نے بات کر نہیں ہوتی ہے dignity in death dignity in death دو چیزوں سے ملتی ہے ایک certification of cause of death ایک identification سے اس کے protocol نہیں تھے medical legal protocols نہیں تھے ڈیولپ ہونے شروع ہوئے 2016 کی ہیٹ ویف کے باد کیا وہ بلدیا بھی اس میں کیا وہاں میں مطلب ایک nascent stage میں کیا تھا جو PIE والا crash تھا اس میں 32 dead bodies جو میں civil hospital میں کی تھی کسی ایک body ایسی نہیں تھی جس کے DNA میں problem آیا ہو I had 32 identified bodies and I was the only one there again I think 16 17 hours جو PIE کی families تھی وہ بھی podcast پہنے تھی انہوں نے بہت چکھائے تھی DNA کے بہت zیاد problems I don't know you heard that that was at GPMC I was in civil they also said کہ جو مورگ میں تھا جب وہ گئے receive کرنے الگ لوگ کو الگ لوگ کی bodies بہت 31 bus exactly وہ جو ہوا اس میں ہم نے humanitarian forensic medicine نہ اس وقت ہم بلوچستان نہ ہم اس وقت پاکستان تھے people came here bodies آئیں پس مورٹم کیا again وہ اس والے جو بیلا انسیدن تھا اس میں ہمارے پروٹوکول بلکل سیٹ ہوگئے ایک میں بھی پروblem نہیں تھا starting at 7 p.m in we had identified the last body within 72 hours اور یہ coordination کیسے ہوا یہ coordination ہوا کیونکہ میں ڈینے والوں سے ڈیریک کونٹیک میں تھی ٹھیک ہے ڈینے والوں سے اور پولیس ہم مل کے کام کر رہے تھے we were working together اکیلے کام نہیں ہوتا پاکٹس میں پاکستان میں ڈینے لائب بہت کام لہور میں ہے اور ایک پھر ہمارے پاس پشاور میں ہے مگر ہمارا سندھ فرنسک سائنس لائب بن جا رہا ہے انشاءاللہ وہ ہمارے جو اور اس کے بعد چھے نون فنکشنل ہیں چھے نون فنکشنل میں سٹاف ہی نہیں ہے میرے پاس کیا کروں کہاں سے چلا ہوں اتھنے تو ڈاکٹرز بنا رہے ہیں امیلو نہیں امیلو نہیں بننا چاہتے امیلو نہیں میڈیکو لیگل آفیسر نہیں بننا چاہتے میڈیکو لیگل آفیسر انسینٹیو دو اس میں جیسے ہارڈ ایریا آلاؤنس ہوتا ہے میڈیکو لیگل آفیسر کو بھی ہارڈ آلاؤنس دیا جو میڈیکل کالجز میں بچے بھی جاتے گارمنٹ سیپسیڈائز کرتی ہے تو اگر آپ شروع سے سکولرشپ دے دیں کہ نہیں اس وقت بچے اپنا مائنڈ میک اپ کر رہا ہوتا ہے کہاں جائے گا کیا کرے گا ابھی بسا دو وہ بات میں پلٹ جائے گا تو جو سٹوڈن لونز دیتے ہیں امریکا جو سٹوڈن لونز دیتے ہیں وہ یہی تو طریقہ ہے کہ اٹھارہ سال میں بسا دو لونز وہ ساری زندگی پر کام کرتے ہیں شہزاد I'll wait for you to become the چیف منسٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری لیجسلیشن آپ اس وقت لے آنا but if somebody gets a scholarship and then you have to pay it off by working I don't think that's wrong دیکھو ایک تو medical legal officers can only be government officers government کے doctors ہیں صرف وہ ہو سکتے ہیں MLOs government doctor کیسے بنتے اسی طرح بنتے ہوں گے بنتے ویسے ہی ہیں مگر بعد میں پھر commission میں آتے ہیں commission کر کے آتے ہیں government job میں یا پھر contract پہ آتے ہیں کچھ بھی contract کے doctors بھی نہیں کر سکتے ہیں جیسے میں commissioned officer ہوں in sindh government health department تو commission کر کے آئے ہوں so you graduate from medical college yeah and then you appear in a like a sindh public service commission جیسے commission ہوتا ہے اس میں آپ exam دیتے ہو دو پچے ہوتے ہیں interviews ہوتے ہیں پھر آپ کو posting ملتی ہے جی وہ آپ کی choice نہیں ہوتی اکثر جگہ وہ choice نہیں ہوتی تو میری choice بس مجھے شاید میبی you know you to were made for this I don't know میں جب third year میں تھی نا تو I'm talking about you know او زمانے میں 91 میں آئے تھا کساس اندیت ordinance تو کساس اندیت ordinance فرنسک میڈیسن کے لیے بھی بڑی چیز تھی فرنسک میڈیسن دپارٹمنٹ کے لیے تو اس وقت ہمارے additional police surgeon صاحب تھے I forget his name وہ آئے تھے ہمارا lecture لینے کے لیے so while he was going through the injuries and all that اور ان کا جرہ غیر جائے فادامیہ اور شجائے خفیفہ and you know میں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی زندگی میں یہ سارا جب وہ بتا رہے تھے تو I turned to my friend my best friend and she said I told her میں کہا یار coroner ہونا چاہیے پاکستان میں I'll become a coroner یہ میرا third year کا ایک جملا تھا which to date has followed me آپ نے WWM undertaker کو نہیں دیکھا تھا اچھا لگ رہے پاول بیر اور undertaker no no it's not that actually جو یہ post-mortem aspect ہے یہ صرف 20 فیصد ہے میرے کام کا 80 فیصد میرے جو victims ہوتے ہیں وہ survivors ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اس میں pressure کتنا ہوتا ہے کافی pressure ہوتا ہے کافی pressure ہوتا ہے ہر طریقے کا pressure ہوسکتا ہے اسی بات ہے اگر سامنے کافی pressure if there's a dead body and the murderer is somebody ویسا pressure وہ بھی I'm sure that pressure exists نہیں وہ ہے مگر وہ شاید کام کے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ اتنا وہ نہیں رہتا but باقی pressures کافی آتے ہیں آج آتے رہتے ہیں handle کرنا سیکھتے ہیں شروع میں روتے ہیں بیٹھ کے پھر بعد میں آئیس سا ہیسا handle کرنا سیکھ لیتے ہیں what do you mean by باقی pressures like somebody somebody would ask us پکا case بنا دیں پکا case بنا دیں جی پکا case تو cement سے ہی بنتا ہے cement لیا آئیے اٹھا کے پھر ہم certificate پہ ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا جواب ہوتا ہے اور پھر ایک دو مرتبہ لگتا ہے سمجھانے میں دوسروں کو کہ ہم pressure میں نہیں آئیں گے but that requires a lot of courage one that requires a lot of colleague یا آ چکے ہیں آتے رہتے اتنے نہیں ہوتے زیادہ شاید بچے رہتے ہم اتنا نہیں ہوتا زیادہ لوگ بیسی ہم شریف سوسائٹی ہیں pun unintended but اس میں یہ ہے کہ شاید عورتیں have it better in my we have it better کہ سامنے والا شاید مجھے کچھ کہنے سے پہلے سوچے گا میرے لئے جنرل امپریشن یہ ہوگا کہ یہ تو عورت ہے چھوڑ دو اس کو اس کے سینئر سے بات کرتے ہیں تو وہ فرق آجاتا ہے اب تو بس گئے نا لوگ ان کے جونئر سے بات کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ پریشر لینا بھی آنا سیکسزم ان دس فیل سٹل آئی نا سٹل سٹل مجھ سے جونئر مجھے پڑھا رہا ہوگا مجھ سے جونئر پڑھا رہا بلکہ وہ جو مورچری اسسسٹنٹ ایک گریڈ وہ مجھے بتائے گا نی مجھے نکالنے کا یہ طریقہ نہیں یہ آپ کا غلط ہے میں آپ کو نکال دکھاتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے مطلب آپ کو میں نے دیکھا دو مرتبہ ڈانٹ اور ایک مرتبہ پیار سے بات کرنی ہے سارے لوگوں کے ساتھ سارے مانسپلین کر رہے ہوتے دو ڈانٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جیسے مادم سیمی سیمی مادم سیمی has been a mentor a big mentor لیا تو ان کا last year تھا last year شاید بیماری کی وجہ سے بھی کووڈ بھی گزرا تھا بیماری بھی تھی she was far more open with me and I would go to her office اور اکسر ایسا ہوتا ہے کچھ مانگ نہیں جاتی تھی کہ میڈم پیپر نہیں یہ نہیں وہ نہیں اور چار میری اپنی باتیں بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ تو وہ ہمیشہ مجھے ہی کہتی تھی it's a very difficult job تمہیں ایک عورت بن کے تمہیں عورت کا کام کرنا پڑے گا this was her remark you will have to be more than a man in this world being a woman at the top I میre secretary sahab he trusted me he trusted me with this job it's been a year 9th June کو پورا ایک سال ہو جائے گا اس پولیس سجن کراچی اس پہ نیوز میڈیا نے آپ زندگی کیا کہ اگر وہ headlines آنے شروع جاتی ہیں کہ اچھا جی پوست مورٹم رپور اب تگی ہے یا کامرہ جاتے ہیں یا اگر ایک تصویر ہے ایک perception جاتے ہیں and that might not be consistent with the medical findings and I'm somebody who doesn't know right just like Arshad Sharif کا high profile اس کے اتنے versions آئے اتنے وہ آئے پھر وہ death کا reason تھا death کے بات تھا وہ ایک program بھی ہوا پھر وہ debunk بھی ہوا so what do you want to say to these people who do this دیکھو when there are like in any subject میں نے پڑا تھا کہ 10,000 لوگ جو کہہ رہے ہوتے نا normally اس کی کوئی value نہیں ہوتی they're not experts or anything اور pictorial evidence پہ کوئی بھی پڑا لکھا جو expert ہوگا وہ کبھی بھی comment نہیں کرتا pictorial pictures can lie they can be made to lie as well کوئی enter ہو گیا کوئی video بنالی کچھ کر دیا اور عجیب طریقے کی باتیں ہو گئیں اس کی جو life ہوتی ہے وہ ایک دو دن ہوتی ہے you just have to bear those 48 to 72 hours بس وہ pressure وہ bear کرنا پڑتا ہے ignore the noise don't validate it by replying I don't جو نہیں تو اس وقت validate نہیں کر سکتی تو میں یہ نہیں کرتی میں validation نہیں کرتی یہی میرے ایک طریقہ ہے کچھ ہو کوئی فون کر کے مجھ سے پوچھ لے اکسر میرے جو جنللیس ہیں جن سے میری بہت اچھی وہ ہیں ٹرمز ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ اس کے بارے میں آپ کی کی آپ نے tweet بھی کیا دا two female dead bodies alleged suicidal hangings finding inconsistent is it easy to get away with such a claim PSK and police working together definitely not letting the culprits slip through یہ police مل کر بھی pretend کرتی ہے کچھ what's the finding نا 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 یہ تھا ہم ساتھ مل کے کام کر رہے تھے ٹھیک ابھی آپ دیکھو جو police investigation ہے نا اس میں جو first few hours ہوتے ہیں وہ crucial ہوتے ہیں وہ first few hours میرے پاس ہوتے ہیں اگر میں نے ابھی آپ کو clear cut بتا دیا کہ یہ hanging نہیں ہے پولیس کی investigation وہیں سے 360 turn لے لیتی ہے میں نے ریزرف کر لیا کیس اور میں ڈر گئی کہ پولیس کے ہاتھ سے لے لیا پولیس کے ہاتھ سے میں نے پاول لے لیا وہ جو crucial time تھا I need to work with the police جب میں مل کے کام کروں گی ہم دشمن نہیں ہیں we are on the same team کیونکہ میں بھی prosecution کی witness ہوں پولیس بھی prosecution کی witness ہے at the end criminal justice system میں we both are part of the prosecution case وہ بھی کریں گے ہم دونوں victim کی sites ہیں we need to work together شروع کی clarity میں دے دوں گی جب میں نے کلیر کر دیا تو ہم آگے چلیں گے ہمارا کلیبریشن ICCBS کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ تھا کہ there was this child's a girl's body found in a خالی plot اس plot کے اندر وہ پڑی بھی مل رہی ہے داش ہمیں اور اس کا دی نے کا ہم نے پروفائل وغیرہ کروائی وہ پارشل دی نے ملا پارشل کمپلیت نہیں ملا 75% ہمیں پروفائل مل گئی 75% یعنی کمپلیت ہمیں بچی کا جو پولیس نے راؤند کیے سسپیکٹ وہ ایتھارا انیس سی ایتھارا انیس میں سے ایک بندہ ایتھارا سال کا اس سے 75% کا راؤند سے 30% مچ ہو گیا 30% مچ ہو گیا نا وی ہی پروفائل وی 30% مچ ہو گیا ٹھیک ہے وہ 30% مچ کے باد بولا کی یہ کون دیگ کرنا شروع کیا now we are all in the loop the investigating officer dna wale we are all in the loop what is this what is we started thinking that this is not relative to not then when dig up to know that his relative was a very who has a very shady character blood that was a 75 to 75 percent match yani 100 percent match this is how 18 year elder brother alleged suspect perfect match with the elder brother's child 50 percent match karta hai bach dna is 50 percent from the father 50 percent from the mother we were able to pinpoint point and it was a hundred percent match so you can see that we not doing this was such a big win for us انشور کرتے ہوئے sanctity of evidence انشور کرتے ہوئے اس کو ہم آگے دیتے ہیں لوگوں کے سوال تھے وہ جو آپ کی فین ہے Aisha انہوں نے پوچھا what can doctors do in other specialities due to treat parts parts suspected of being subjected to GBV what about doctors in other speciality یار ایک تو یہ کہ if those people who are suffering from violence don't want to involve the police ان کے consent کے بغیر police کو involved نہیں کیا جا سکتا تو انہیں life threatening situation کے ilاوہ treatment refuse نہ کریں اور life threatening situation میں تو treatment refuse کی ہی نہیں جا سکتی بلہ اب ہم سن لیتے ہیں جیسے ہمارے doctors regularly وہ سن لیں گے کہ جی اوہ یہ تو violence کا case ہے domestic violence ہے یا جو بھی ہے abuse ہے treatment نہیں دیں گے کیوں کیونکہ police case میں involved ہو جائیں گے تو that is actually denial of resources ایک already traumatized بندے کو آپ فردہ treatment بھی ڈنائے کر رہے تو وہ ڈاکٹرز کا role جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ resources کو نہ وہ کریں ان کے resources نہ بلک کریں ان کو جتنی help کر سکتے ہیں کر دیں ہاں is illegal in any case unless done in good faith good faith to save the child the life of the mother or for essential treatment book recommendations for managing GBV book recommendations I have yet to write a book GBV management book پہ نہیں ہوتی GBV management جو ہے وہ clinical management of rape کے protocols ہیں ہماری guidelines بھی آرہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے once they are like you know notified and everything وہ ہم share کریں گے trickle down میں بھی آئے گا وہ بھی مل سکتے ہیں clinical management of pay now regular doctors have to involve just not just you know the medical literature باقی literature ماشرے میں کیا ہو رہے صرف وہ نہیں وہ social media پہ چل رہے آپ کو باقی چیزیں پتا ہوں تو I think آپ کا high index of suspicion ہوتا ہے تو بہت سارے کام جو میں زیادہ تر کام کام من سنسے کرتی ہوں scope of forensic medicine پاکستان and the need for more women in this field scope is immense انشاءاللہ 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 if all goes to plan تو ہمارے پاس سن medical legal bill بھی ہم آگے سن institute of forensic medicine بھی بنانا چاہ رہے ہیں madame Azra Pechuo has shown has a very proactive approach to that تو scope تو بہت ہے ہاں feel difficult ہے paying field نہیں ہے اگر آپ سیدھے سچے راستے پہ چل رہے ہوں تو paying field نہیں ہے اور very few women اور جو ہیں وہ half heartedly بھی کام کرتی ہیں full heartedly بہت کم میں نہیں کام کرتی ایک دو کے لاوہ میں نے کسی کو کام نہیں کرتی دیکھا تو there's a lot of scope ہاں پولیس سے نہیں ڈرنا ہے اور کوٹ سے نہیں ڈرنا ہے what is the behavior of men police around women around victims of assault sensitivity issue how does she react to misogynistic attitude of her peers if any resources available for rehabilitation of women and children of assault and GBV I think we've covered I think 3-4 layers ہیں سوال کے misogynistic attitude تو میں اس قسم کی کوئی وہ مطلب you know shaming یا blaming ہو رہی ہوگی تو میں اس کو call it to a stop مطلب call it out کہ یہ نہیں ہے یہ بکواس ہے this should not be done تو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے ان صاحب کو یہ کر رہے ہیں اچھا ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ایک ایک ایمپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ میرے سامنے نہیں کرے گا بہار جا کے اور تنگ کرے گا so i have learned this through the hard way کہ بہتر یہ ہے کہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹے بغیر اس کو control کیا جائے تو ڈانٹ ڈپٹے بغیر کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تحمل which three interventions could strengthen present services at least in zin psychosocial intervention asma i would like you to reach out please because i feel like if you are in government service you are potential no 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 psychosocial interventions like I said in every district women empowerment ke village cottage industry revival of that third agar mai kahun to sab se important cheese wo ye ho ki ke bach ke liye day cares because agar bacha kahi pe re re kane ki aap ke paas jagah ho na baut sari or will choose to work or jo victims hain jo victims hain unka psychosocial intervention ke liye psychological intervention ke liye baut bade cheese ho ki psychological pathways development of psychological help pathways jo hamare paas poora anti-rape act me we have a separate psychological rehab a totally separate for once rape is also ya ye anti-rape act me bakaida consider kiya ra hai ki psychological impact kia padhta hai is violence ka aap ka i think fan club hai saima mushta kya re fabulous lady i am in love with her ask her what measures are being taken to raise awareness regarding anti-rape act 2021 because here in hyderabad rape verdict still do not refer to the integral piece of legislation medical legal staff haven't stopped practicing TFT and hymen testing i love what she is doing in Karachi but other parts in sindh are grieved with utterly moral state of affairs thank you for that insight also saima yes i understand i talk about two three people who practice but TFT is punishable by law two finger test is punishable by law that is punishable offense okay one thing I went there and I went there myself in Hyderabad we have I think around 90 doctors trained 90 doctors now 90 doctors have 3 days and multi sectoral coordination and how to work together each day so this trickle down will be again pockets if you associated with some kind of war so now we have made sure that we address the issues are I take online lectures of my medical legal officers working all over Synth sensitivity and telling them what to do is wrong and what needs to be done to make it right now we don't start training and tell what need to give them options you can't tell them I have written TFT because it was written the way so telling them their options that this doesn't write and this so we need to train people it is going to take time but they will start seeing it how much of sexual assault goes unreported how much of the sexual assault actually gets to court and then how many of these that go to court actually get convicted conviction rate is very dismal around 2-3% but I'll give you a success story to Karachi District Central 40% conviction rate again multi-sectorial coordination three actors have worked together and reports around 30% یا 16 I'm glad you've mentioned it اس کو اتنا politicize کر دیا ہے but trans violence jitna زیادہ ہوتا ہے بالکل زیادہ ہے I don't think there is a single trans person جن کے ساتھ بہت بری چیزیں نہیں ہوتی پاکستان میں that's very common and it goes most of it goes unreported 99% of it goes unreported report ہی نہیں ہوتا report نہیں ہوتا that's the problem ہمارے پاس جو trans کے آتے بھی ہیں cases وہ ایسے cases ہوتے ہیں جس میں they are dead raped and murdered so وہ cases those are the cases which get highlighted وانا وہ روٹین میں لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے actually وہ acceptability جو ہے نا that's bad accepting your current status status quo کو کبھی نہیں بدلتا taking action صرف بولنا نہیں ہے صرف زبانی کلامی بولنا نہیں ہے action لینا ہے جانا ہے اور جانا مشکل ہوتا ہے کام کرنا بارش کا پہلا کتر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے you know we have to go we have to go we have to report it اگر آپ report نہیں کریں گے میرے لیے جو یہ ایک علاقے میں چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک گھر وہ لیتا ہے ایک گھر measure لیتا ہے ایک گھر محنت کرتا ہے جا کے F.I.R. کٹا دیتا ہے چوریاں رک جاتی ہیں because somebody actually went to the trouble of reporting جب تک آپ report نہیں کروگے جب تک آپ examine نہیں کروگے جب تک آپ اس کو مثال نہیں بناوگے تب تک کیسے ہوگا I think Pakistan میں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم نے کچھ بنانے کے لیے ایک perception دے دیا ہے کہ ہر اتارہ ہی دنیا کی سب سے پوری چیز ہے اور تمہارے ساتھ ہی برا کرے گا تو we don't realize that the little protections that we do have in society is because of people like you who are doing some great work and ہر کوئی جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہی سب پتا ہے بابر آزم بھی incompetent ہے میں ہی سرے بیٹنگ کر سکتا ہوں اس سے بہار آئیں دیکھیں لوگ اچھا کام کر رہے ہیں and avenues do exist they're not perfect but we try and make do جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں we don't get wins very often but whatever we do we celebrate we need to celebrate people like you who are within the system پتا نہیں بیٹا I don't think I'm doing much I don't think I'm doing much میرا خیال میں تو میں صرف اپنا جو وہ ہے اس کا شاید 30-40% وہ کر رہی ہوں میرا جو you know whatever I can do I'm just delivering around 30-40% I think that's the sign of people who do good work they always feel like they haven't done enough پتا نہیں یہ بہت کام ہے جو لوگ اتنا سا کر کے اتنا project کرتے ہیں those are people one should be scared of جو لوگ اتنا کر کے بولتے ہیں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں لکھی رہی ہوں in the sense کہ I've had people around me who trusted me میری اپنی گورنمنٹ very very trusting if they trust نہیں کرتے تو ایک عورت کو نہ بٹھاتے یہاں so they are very trusting free hand ملتا ہے چیزیں کرنے کو دی جا رہی ہیں you know I am I think they government سے زیادہ لوگوں کو change ہونا پڑے گا government بھی ہم سے ہی بنی ہے government کرتی ہے کوشش یار بسیں ہم نے خب خود جلاتے ہیں اتنی خوبصورت بسیں ہم خود جلاتے ہیں اتنی خوبصورت پارکس ہم خود تباہ کرتے ہیں government نے تو دیئے تھے یار بنا کے ہم نے نہیں خیال کیا نا سرکے ہم توڑ دیتے ہیں چیزیں ہم چورا کے لے جاتے ہیں راستے میں آپ کو ایک سیٹ اپ دے رہے ہیں اور یقین کرو ہمارے جو میڈیکو لیگل سیکشنز ہیں ان میں ہمارے پاس رننگ باتھ روم بھی نہیں ہے رننگ وارٹ کے ساتھ واش رومز بھی نہیں ہوتے لوگوں نے توڑے ہیں گورنمنٹ نے دیا ہے بنا کے ہر سال ہمارے پاس پی ڈی 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 والے آتے ہیں بنا کے دیکھے جاتے ہیں گورنمنٹ لوگ توڑ دیتے ہیں لوگ توڑ دیتے ہیں مطلب اس میں جو لوگ آ رہے ہیں جو لوگ use کر رہے ہیں ہمیں ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کیا ہمیں نہیں ملتا بات توڑ دیے جاتے ہیں تو the public needs to improve their attitude towards things that are there for their facility وہ ہمیں بھی نہیں رہتی ہیں ہماری facility بھی جاتی ہے and people who are a little hopeless in politics I think they should look at you کہ آپ within the system چیزیں کس طرح improve کر سکتے ہیں these little wins go a long way even though they might seem little but ان کا effect millions پہ ہو سکتا ہے over decades in the future so thank you so much you can't change all the lives but you can change one life that's where it begins I'm sure یہ سننے سے ہی آپ نے کچھ زندگیا بتل دینا so thank you so much for your time and thank you for listening take care thank you so much موسیقی 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 موسیقی